مظفر حسین پوچھتے ہیں مفتی صاحب حضرت مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ہم شادی نہ کریں تو کہ جائز ہے مطلب اسلام میں زندگی برکوارہ رہنا کیسا ہے غلط بات ہے اللہ کے نبی کی سنت ہے نکاح نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے آکیا ایسے ماحول میں جبکہ گناہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ اپنی نگاہوں کو بچانا چاہیں تو اپنی نگاہوں کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے اتنے غلط چیزیں آپ کے سامنے ہیں جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں ٹھیک ہے نا پہلے زمانے میں جب گناہ کے لیے انسان بہت کوشش کرتا تھا تب جا کے گناہ کر پاتا تھا اپنی آنکھوں سے غلط چیز دیکھ پاتا تھا آج کے ٹائم میں گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے قدم قدم پر فتنے ہیں گھر پہ آپ بیٹھے ہوئے نیٹ ہے آپ کے ہاتھ میں آپ جب چاہو ایک کلک پہ وہ دیکھ سکتے ہو جو آپ دیکھنا چاہتے ہو ہر طرح کے غلط کام جو آپ سوچ نہیں سکتے وہ آپ دیکھ سکتے ہو وہ آپ کر سکتے ہو ایسے فتنے فساد کے ماحول میں کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہو کہ میں نکاح کیے بغیر گناہوں سے بچا رہوں گا میں نکاح کیے بغیر گناہوں سے بچی رہوں گی اسی لئے نہیں میری بہن نکاح کرنا چاہیے ہو سکتا ہے نکاح کرنے کے بعد پروبلمس آ جائیں بیوی خراب ہے شوہر خراب ہے نئی بن پائی پروبلمس ہو رہی ہیں لیکن آپ یہ بات دیکھو نا وہ جو پروبلمس ہو رہی ہیں وہ پروبلمس شادی کے بعد ہیں بیوی کے ساتھ ہیں وہ ہزبنڈ کے ساتھ ہیں وہ پروبلم لیکن آپ نکاح نہیں کر رہی ہو تو پھر نکاح نہ کرنے کی وجہ سے آپ اپنے نفس پر کنٹرول کیسے کرو گے اور نفس پر جب کنٹرول نہیں باقی رہے گا کیونکہ فتن فساد کی دروازے بہت کھلے ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے دس لوگ آپ کو گناہ کی دعوت دے رہے ہوں تو کیا آپ کے قدم نہیں بہکیں گے آپ حرام کاموں مبتلا نہیں ہو جاؤ گے آپ کتنے لوگ ہیں جو شادی کے بعد بھی زنا کر لیتے ہیں کیونکہ گناہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو جو کمارہ ہے اس کے تو چانس زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ غلط کاموں مبتلا ہو جائے گا زنا تک پہنچ جائے گا غلط تعلقات قائم ہو جائیں گے اس کے اس لئے نکاح کرنا چاہیے نکاح گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے نکاح کے ذریعے نفس کی جو پاورے وہ ختم ہوتی ہے گناہ سے انسان بچا رہتا ہے اور نکاح نبی کی سنت ہے اور نکاح کرنے سے عبادتوں کا عجر بڑھ جاتا ہے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اس لئے نکاح کرنا چاہیے نکاح کرنا سنت ہے نکاح ہر مسلمان کو کرنا چاہیے شادی نہ کریں رشتے نہیں آئے کوئی اور پرابلم ہو گئی کوئی صورت نہیں بنی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ ہی پلان کر کے بیٹھے ہوئے کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے یہ غلط چیز ہے چانسز بہت زیادہ ہیں آپ کے کہ آپ غلط راستے پہ چلے جاؤ غلط ٹریک پہ چلے جاؤ لیکن آپ کی کی مرضی ہیں پہ چلے جاؤ یقی میں آخر جاؤ کس کا ہے цевے موسیقی